نا حمد و نسلی اللہ رسول کریم امام بافاؤزباللہ حمین شہیط و عواجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم پیانے دوستو میں ہوں عاطف مجید میرے ساتھ اس وقت ملود ہے مرزا حاجی حسن بیگ صاحب مرزا صاحب آپ روحانی شخصیت ہیں آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو چیزیں ہوتی ہیں بتا دیتے ہیں حاجی صاحب کوشش کریں گے حاجی صاحب سے جاننے کی کچھ پاکستان کی کچھ دنیا کے بارے میں جاننے کی حاجی صاحب کیسے ہیں آپ کی اللہ حمد اللہ اللہ پاکستان کو حاجی صاحب میں بات کروں گا ہم نے پچھلی ایک ویڈیو کی تھی اس میں آپ نے بات کی تھی کہ عمران خان کو آپ نے اپنے ساتھ کھڑے پایا عمران خان اور میں ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں اور وہ وزیراعظم بی بنیں گے حاجی صاحب تھوڑ سا اس پہ بتائیں لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں تعبیر بیٹا اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل آدمی جب کوئی سینے میں نہیں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں تو بڑا مارا سا آدنہ سا بندہ ہوں گیر آدمی ہوں لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ تشی کو کوئی شرف حاصل تھوڑا سا کرتا ہے عملیات کے بارے میں تو عمل کے پاس جب کوئی بندہ آکے کھڑا ہوگا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا مرتبہ بحال ہوگا صحیح اور جو اس کی خواہش ہے جیسے مریم نواز کی خواہش تھی وزیراعلا بننے کی چاہے وہ جیسی بھی بنی ہے جس طریقے سے بھی بنی ہے تو کیونکہ اسی بیٹا تھا تھوڑا جیمدار کھالاتے بندے ہیں تو اسی نہیں کہنے دیں گے کہ نہیں ہو کیونکہ نواز شریف کیونکہ نواز شریف یا جیسے نون لیگ والدہ پہلے بینجیر کے بارے میں بہت ایسے ایسے لفظ کہیں جو ناقابل برداشت تھے اور اس کی پھر سجائی انہوں نے بھگتی بھی ہے بلکہ صحیح بات اور رہی نواز شریف کی جو بیگم اس کی جو مریم کی جو والدہ تھے کلسوم نواز اس کو میں نے جاتی طور پر دیکھا بہت اچھی کھاندہ نہیں ہو رہا تھی پلوانا دی بیٹی سی جی یار کوئی کنگلیاں دی بیٹی نہیں سی جی اے پجن آلے نے او پلوان دی پجن آلے پلوانا چا میں نہیں بھرکوں دا پجن آلے مدان چو پجن دا اے پلوان تا کھڑے رہن دل ہوتے ہیں اے اونا دی بیٹی سی کیوں جدو تو انہوں نے کارچہ آئی اور جدو تو رہی انہوں نے کارچہ چار چاند لگے رہے ہیں او گئی ہے تو انہوں نے کارچہ تفان نازل ہو گیا ہے چاہے وہ وزیر اللہ بھی ہے بچی لیکن وزیر اللہ ہون تو باب جود بھی انہوں سکون کوئی نہیں اوہ سکون تو یعنی پریشان ہے ابھی وہ بلکہ آپ کے سامنے کسی کا میسیج میرے کو آیا بس ہاں تو میں نے اسے وائس میسیج کیا ہے کہ بیٹا جب پہلے لکھو تو پہلے اسلام علیکم لکھو اس کے بعد جو ہے نا کوئی چیز ہے اس نے لکھا تھا سکون جو ہے نا یعنی اللہ نے اپنے پاس رہا ہے سکون نہیں پوری دنیا کی ہر چیز اپنے پاس رکھی ہے سکون تو اس کے نام میں تو ہے لیکن اس کا نام وہ اس کے دل میں ڈالے گا تو اس کو سکون ملے گا ورنہ سکون نہیں مل سکتا ہے تو اسی طریقے سے بیٹا سباز شریف کو میں نے اپنے پیچھے پانی میں چھپا ہوا دیکھا تھا نواز شریف کو اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن نواز شریف کو نظر نہیں آیا تھا ایک دفعہ دیکھا بھی ہے لیکن اس کو یہ پتہ لگا کہ میرا بھائی میرے ساتھ تھوڑی بہت داندلی کر رہا ہے تو وہ اس کو محسوس اور اس کی تعبیر یہ ہی ہوتی ہے کہ بیٹا جو آمل کے پیچھے چھپا ہو گیا اس کا مطلب اس کو کس نہ کسی طریقے چاہے چور دروازے سے آئے چاہے کھلے دروازے تو آئے چاہے دروازہ توڑ کے آئے وہ اس جگہ تے پہنچ دے گا جتے شباز شریف سے پہنچ دے گا دوسری بات جہاں تک آپ لوگوں نے عمران خان کے بارے پوچھا بیٹا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں بیٹا وہ آمل یہ نہیں کہ میرے پاس ہی کوئی اور بھی آمل ہوگا ہر سب آمل تو بہت ہیں لیکن جو ہے تو اس کو میں یہ بات بتاتا ہوں اگر اس کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ اس کی تعبیر کو سمجھ لیں اگر آمل کے پاس کوئی بندہ آیا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کا محلو اس کو کامیابی کامرانی ملے گی عمران خان کا باب ہاں انشاء آپ کے پاس کھڑے ہیں عمران خان جی بلکل ایک بزرگ ساتھ کھڑے ہیں بلکل اور آپ کھڑے ہیں حیث صاحب یہ جیل میں کھڑے ہیں جیل سے باہر کھڑے ہیں نہیں باہر جیل سے باہر کھڑے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل سے عمران خان آ رہے ہیں آئیں گے میں یہ نہیں ابھی کہتا ہوں کہ کب تک آئیں گے تو جیل میں ضروری ہو جیل میں تو اس کو اللہ نے ایک موقع دیا کہ اس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لیا کہ ساری دنیا کو دیکھ لی ہو حیث صاحب تحریک انصاف کے آپ نے اچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ان کے آپ پاس میں کچھ لوگ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ پاس میں پنگے بازی کر رہے ہیں بھئی جو مرضی کرتے رہے ہیں میرے کو اس بات گئے سیاسی لوگوں کے دھوکہ دینے سے اگر حکمرانی اللہ کی طرف سے ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عوان جو گریب ہے آپ لوگ پہلے ہی میرے کو کہتے ہیں جی ان کے بعد بندے لیڈر سارے پاتھ گئے نے ہاں یار فواد کا بھی میں نے کچھ دیکھا تھا فواد صاحب کا کیا بڑا ہے فواد صاحب ہاں وہ تو جلسے میں گئے ہیں جی لیکن ان کو لیفٹ نہیں کروائے گی کسی نے لیکن باہر وہ جلسے میں ضرور گئے ہیں سٹیج پر چڑھنے دیا تو وہ بیٹے میں آنا چاہتے ہیں لیکن اب باتا نہیں آتے گا نہیں کیا دیکھا آپ نے ہاں صاحب نہیں وہ دیکھا تھا کہ فواد صاحب جیسے جنبیرے سے تھوڑا دور کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھ رہے ہیں کوئی سلام بھی کیا انہوں نے میں والیکم سلام بھی کہا ہے لیکن اور کوئی ایسی جادے بات نہیں لیکن اس کو میں نے دیکھا جرور فواد چوزری واپس آج ہے گا عمران خان کے پاس ویسے تو بھئی میں نے آپ کو اس ٹیم بھی کہا تھا کہ جو لوگ عمران خان سے چلے جائیں گے وہ سیاست سے بھی چلے جائیں گے اور دین اور دنیا سے بھی چلے جائیں گے ٹھیک ہے نہیں بات جی تو اور وہ ہوا ہے ایسا ہی جب آپ لوگ میرے کہتے ہیں اس کے بعد تو بندہ الیکسر لڑنے والے کوئی نہیں تو میں تو انہوں کہتا تھا سی کہ عمران خان کھمب ہے انہوں نے بھی ٹکر دے گا کھمبہ جیتے گا اے جے بگلول بندے جیتے ہیں جنہیں نواز شریف địم میں پیسے کمار دیٹھے گا ہے جنہیں پہنڈے گتز پ Geg Spider لیکن نواز شریف بھی ٹکر میں پیسے کمار دیٹھے نا انہوں Quanہ جوں ہوا ہے اب نواز شریف کے خلاف کیوں نے اتنا نہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں میں جاتی طور پر اس کو جانتا ہوں عمران خان کو میں جاتی طور پر نہیں جانتا ہوں نواز شریف کو جاتی طور پر جانتا ہوں اس لئے جو جاتی بندہ آپ جان لوگاپ ہن کو پیسے گلتی کرے اس کی غلطی کو دوراڑا چاہیے وہ اس کا مخلص نہیں ہوتا جو اس کی بات کوئی نہ کہے مروانے والے لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو اقتدار میں اس کی چاپلوس ہی کرتے ہیں کوئی شاک نہیں یہ اس ٹیم اقتدار میں میں ان کی چاپلوس ہی نہیں کرتا ہوں میں ان کو رستہ دکھانے کی بات کرتا ہوں کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کردے کرم کردے حیث صاحب یہ فواد چودری کی بات کی بڑے لوگ کہتے ہیں فواد چودری کچھ اور لوگ تھے شیخ رشید انہوں نے راستہ امران خان کو غلط دکھایا اس لئے اس سے بلنٹا کروائے ہیں تو آپ بھی تر ہوئے پھر رہے ہیں بڑ گئے ورنہ شیخ رشید رو جانا کیا کہتا جا آج میں پوری قوم کو خوشکبری دے رہا ہوں وہ کتے گئی خوشکبری میرے نار پانچ سات دفعی تھی گال بات ہوندی رہی ہے ٹیلی فون تھے میرے کڑھ اس کے وہ ساری ہے وائس میسج بھی ہیں تو لیکن بیٹا جی پھر جدو بندہ اپنے آپنوں ہوا تو پول جوے نا جدو اپنی ہوا تو پول جوے تو پھر بندے دن آڑا اس رہی ہونتا ہے کوشیخ رشید کا مستقبل نہیں آ رہا ہے نہیں اللہ پر شکرہ کوئی ہے جب وہ پوری دنیا کو کشکبری سناتا تھا سناتا رہے کوئی مستقبل نہیں آ رہے سانو تو کوئی نہیں آ رہا ہے نہ انہیں مرکے راپتہ کرنے پینڈی کے ہیں پینڈی کے ہیں میں اتنا راپتہ کرنے کوشی کری سیاست میں واپسی شیخ رشید کی آرہی نظر یا نہیں وہ کسی نے کسی پارٹی کا تو چاہے وہ پارٹی گئی گجری ہو چاہے وہ پارٹی تھوڑی سی ترمیانی سی ہو کوئی نہ کوئی اس میں تو وہ رہے گا اس نے اپنی بھی ایک چھوٹی پارٹی بنائی ہے حالانکہ جب اس نے یہاں پہ عوامی مسلم لینک وہ اعلان کیا تھا لاہور میں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کو ٹیلی پھون پر مبارک بات دی تھی اچھا فواد چودری ہے شیخ رشید ہے عصد عمر ہے علی زیدی ہیں بڑے سارے ایسے لوگ ہیں عمران اسماعیل ہے جو چھوڑ گئے ہیں جو نہیں ہیں جانگی ترین سائٹ لیکن چھوڑنے کے بعد کیا چیز ہے ان کی میں آپ کو یہ کہتا تھا جو اس کو چھوڑ جائے گا وہ آپ بھی دنیا تو چل جائے گا تو ان کا سیاست میں نے کوئی کردار نا نہ ان کو نواز شریف لیتا ہے نہ ان کو شواز شریف لیتا ہے نہ ان کو کوئی اور چلو اور کوئی نہیں خواجہ آسی پھل آلوے وہ بھی نہیں لندہ حالانکہ خواجہ آسی پھلوں تو کارال بھی نہیں لندہ ٹھیک ہے نہیں کیونکہ وہ چارہ جہر کے لئے کاردہ نے انہوں نے ووٹ نہیں پایا کاردہ ایسے کر کے جڑے نا انہوں نے ہیدار ووٹ تو ہریا تھی گا چلو شاکست میں تو آلوے کو اس کو حق کا جائے اس کو موقع دیا اللہ نے کرے جو بھی آیا جائے چھوца چھوٹی صدی جائے جو بھی کرنا کرنا رہے سانوکی لگے انہیں میرا کی بگھار۔ تو میں ہوتا کی بگھارنا ہے بلکو صحی Problem بالکل صحیح ناظرین نے آپ نے حاج صاحب کی باتیں سنینے یقینی طور پر حاج صاحب امران خان کی بات کر رہے ہیں حاج صاحب پاکستان کی بات کر رہے ہیں حاج صاحب پہلی دنیا کی بات کر رہے ہیں حاج صاحب پیغام کیا ہے پیغامتوں بیٹا میرا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جاتیات میں جو اینا وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے ملک کے لیے سیاست کرنی چاہیے جو اپنی جات کے لیے اور اپنے کمانے کے لیے سیاست کرتے وہ سیاست نہیں ہوتی ہے وہ انتقام ہوتا ہے بلکس ہے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حمین اثر ہو آتف مجید انبیزہ حاجی حسن بیق صاحب کو دیجئے جات اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خیر کریں اسلام طرح کے ذیب دت اندرستی دے ملک کی خیر کریں ملک کے دوسільوں کو دباہ برباد کریں اللہ تعالیٰ آپ صحب کا ہم اثر ہو ناظرین آتف مجید اور مزہ حاجی حسن بیق صاحب کو دیجئے جات اللہ تعالیٰ آپ صحب کا حمین اثر ہو جندہ آباد جندہ آباد پہندہ بات پہندہ بات پہندہ بات